گجرات کے مسلمانوں ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کسی انسان حکومت سے ڈرنے والے نہیں بن سکتے ہیں کانگریس پارٹی نہیں مقابلہ کر سکتی بی جے پی اور موڈی کا اگر کوئی جانتا ہے کیسے بی جے پی کو روکا جائے تو اس کا نام حسد الدین اویسی اور منلس اتحاد المسلمین ہے راہل گاندی میں دم خم نہیں ہے کہ موڈی کو روک سکے نہ موڈی کا جواب دے سکے نارہ لگائیے میرے ساتھ نارے تقویر نارے تقویر گجرات میں اور وطنی عزیز بھارت میں علسنگ سماج کے مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے ہم کو دبایا جاتا ہے ہم کو بیجا جیلوں میں دال دیا جاتا ہے ہم کو کاروار سے محروم کر دیا جاتا ہے ہمارے گھروں کو اور ہمارے کاروار کی جگہوں کو بلڈزر سے دوڑ دیا جاتا ہے تو یاد رکھئے آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ صرف مضمتی بیانات سے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا صرف جذبہ کی تقاریر سے آپ کی بیماری کا علاج نہیں نکلتا صرف نعروں سے آپ کی آواز اور آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے جمہوریت میں اگر آپ اس بات کو دے کر لیں گے کہ اب ہم متحدہ طور پر اپنا ایک ایک اور اپنی پارٹی کے نمائندوں کے اقمے دالیں گے تو تب ہی جا کر آپ کی آواز کو سنا جائے گا سورت کی سرزمین سے مجھے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بات کرنے کا موقع اللہ نے فرائم کیا بتائیے آج ان غریب پھیلا بندی پر کاروبار کرنے والوں کو ان کی بندیوں گھٹایا گیا کیونکہ وہ انڈا بیچ کر اپنی کمائی کماتے تھے ان غریب بندیوں گھٹا دیا گیا جن پر کوئی چکن بناتا تھا تو کوئی مٹن بناتا تھا مگر حکومت نے یہ کہہ دیا حکومت نے یہ کہہ دیا کہ نہیں نہیں تم بندی پر انڈا اور مٹن نہیں بیچ سکتے تم بندی پر صرف ترکاری بنا کر بیچ سکتے ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ سمبیدان کے خلاف ہے یہ بھارت کے کانسٹیوشن کے خلاف ہے اگر صورت میں یہاں پر آپ کے نمائندے ہوتے تو اس حرکت کے خلاف اس غلط فیصلے کے خلاف آواز اٹھاتے پی جے پی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ غریب تو محلوم ہو گیا اپنے کاروبار سے مگر کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوان ساتھیو یاد رکھو آپ میری اس بات کو جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں گجرات میں آج مسلمان گیارہ فیصد ہیں اور پٹیل برادری کے لوگ بھی قریب قریب اتنی ان کی آبادی ہے مگر آخر کیا وجہ ہے میں گجرات کے مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پٹیلوں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی کے برابر ہیں مگر اسمبلی میں ان کی نمائندگی قریب چمبالی سے اور مسلمان کے صرف دین حملے جیت کر جاتے ہیں سوچو گجرات کے مسلمانوں اگر آپ ایک تاریخ بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں التجاہ کرنے آیا ہوں گزارش کرنے آیا ہوں کہ ایک ہو جاؤ اپنے اپنے اختلافات کو بازو رکھو مسلک چاہے تمہارا کچھ بھی ہو برابر اپنے مسلک پر چلو مگر اگر انتحاد کے مظاہرے نہیں کروگے تو یاد رکھو جس طرح ان بندیوں کو ہٹا دیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری تاریخ اور تمہاری تیزیب کو مٹا دیا جائے اگر مسلک کو زندہ رکھنا ہے سناف کو زندہ رکھنا ہے تو سیاست میں حصہ لینا پڑے گا اور صرف یہ کہے دیں گے کہ نہیں ہم دعا کر دیں گے تو یاد رکھو صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا دعا بھی کرنا ہے اور میدان کارساز میں اتر کر اپنے دعاؤں کے سر کو دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے بھی خطاب کیا اور اہد کے میدان میں اپنے زندان مبارک کو شہید کروایا حق اور باطل کی جنگ میں امام حسین نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر دیئے تاکہ حق کو کامیابی ہو سکے اگر آپ صرف سوچتے رہیں گے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک مرتبہ آپ مندلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے سیاست میں حصہ لی دیئے یاد رکھئے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی اگر چنگیزی کا خاتمہ کرنا ہے تو سیاست میں صالح نہ ہے اگر ظالم کے ظلم کو روکنا ہے تو سیاست میں صالح نہ ہے اگر وقت فیرون اور نمردوں کو روکنا ہے تو اپنی سیاست میں صالح کر اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنے نمائندوں کو کامیاب اور کامران کرانا ہے اگر کوئی آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہتا ہے کہ گجرات کی ویدان سبا میں اگر منلے سے اتحاد المسلمین کے راکین کامیاب ہو جائیں گے تو کیا کر لیں گے یاد رکھو گجرات کے مسلمانوں یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں آپ حکومتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ اگر گجرات کی ویدان سبا میں مسلمان اگر پانچ دس منلس کے کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا ارے کیا ہوگا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس کے اوان میں یہ اکیلا دیوانہ آپ کی دعاوں سے کھڑا ہو جاتا ہے تو پوری بھارت کی پارلیمنٹ کو سننا پڑتا ہے پوری بھارت کی پارلیمنٹ کو سننا پڑتا ہے لوگ بولیں گے لوگ بولیں گے آپ سے کہ گجرات میں بی جے پی مضبوط ہے بی جے پی کی سرکار ہے تو ہاں بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی کے تین سو ہے مگر اگر ایک دیوانہ کھڑے ہو جاتا ہے تو تین سو کے سامنے سچائی مہین کرنے کا حقہ ملتا ہے تو یہ مزاج اکرامی آپ کو پیدا کرنا ہے سنو میرے صورت کے نوجوانوں میں علماء اکرام کی اور مشایخین اعظام کی موجودگی میں لبکشائی کر رہا ہوں سنو آپ میری اس بات کو میں گجرات کو اپنے لیے نہیں آیا ہوں میں گجرات کو اپنی عزت اور مقبولیت یا اپنی آنا کی تسکین میں ضعفہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور آتا رہوں گا تو ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کی خیادت بنے آپ نیتہ بنے آپ لیڈر بنے آپ کے دل و دماغ سے خوف دور ہو جائے برابری کا حساب کو ملے اور آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے میری عزیز دوستو اور بزرگو یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ متحدہ طور پر منلس اتحاد المسلمین کے اقوی اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے الزام لگانے والے الزام بہت لگاتے ہیں کوئی الزام لگائے گا کہ اوے سی کے بھاشن سے بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے کوئی کہے گا کہ منلس کے الیکشن لڑنے سے بی جے پی کا فائدہ ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بھاشن سے نہ ہماری پارٹی کے الیکشن لڑنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا میں الیکشن لڑتا ہوں تو میری پاکی کو فائدہ ہو میں الیکشن اس لئے نہیں لڑتا کہ کسی کو فائدہ پہنچے یا کسی کو نقصان پہنچے الزام لگانے والو الزام لگالو جب تک اللہ صدد دین اوے سی کو زندہ رکھے گا میں اپنا کام کرتا رہوں گا جب تک اللہ سبحانہ اوہ تعالی اپنے فضل اور کرم سے میرے جان اور مال کی فازت کرتا رہے گا میں بولتا رہوں گا میں لڑتا رہوں گا ہاں کوئی غم کی بہت بری بات نہیں ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میں بھارت کے غریب اور مظلوم عوام کے لئے کا آواز اٹھاتا ہوں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اس میں اس بات کو کہتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں دلیت اور عادی واسیوں کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا اگر میں کہتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سنبیدان کے مطابق ان کا جائز مقام بلنا چاہیے تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں سورت کے مسلمانوں گجرات کے مسلمانوں ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کسی انسان حقوق سے ڈرنے والے نہیں بن سکتے ہیں اسی لیے اسی لیے اسی لیے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آج آپ کو اپنے اتحاد کی طاقت پر اپنی ایک سیاسی آواز کو مضبوط کرنا ہے چھوڑ دیجئے ان کانگریس پاکی کو جو انخریب میں کانگریس پاکی بھارت سے کے صفحہ ستی سے ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ ہوتاللہ کانگریس پاکی نہیں مقابلہ کر سکتی بی جے پی اور موڈی کا اگر کوئی جانتا ہے کیسے بی جے پی کو روکا جائے تو اس کا نام یہ کانگریس کے قائدین راہل گاندی میں دم خم نہیں ہے کہ موڈی کو روک سکے نہ موڈی کا جواب دے سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پچھلے پچیس سال سے گجرات میں بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے منجلے سیلیکشن نہیں لڑی تو کیسے بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ گجرات میں بی جے پی اور کانگریس کا ایک ٹاکہ ہے ایک رشتہ ہے نارہ لگائیے میرے ساتھ نارے تکبیر نارے تکبیر میرے عزیز دوستو اور بزرگو